اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقار ہے اور سکون اور اتمنان اور ٹھہراؤ اور بڑا اپنے آپ کو رکھنا یعنی ٹھہرو اور رکھ رکھاؤ جیسے کہتے ہیں اپنے مینرز کے اندر اس کو اتنی اہمیت دیئے کہ نماز کے اندر اگر آپ نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز کے لیے بھاگ کرنا جاؤ حالانکہ دین اللہ کا حکم ہے نماز سے بڑی امپورٹن کیا چیز ہو سکتی ہے لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے آپ کے سامنے رکھت نہیں کر رہی ہے تو میں بھاگ کے جاؤں اللہ کے رسول نے کہا نہیں احرام سے جاؤ چل کے جاؤ حدیث سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامت فمشو الى الصلاة جب بھی تم اقامت کو سنو تو کیا کرو فمشو الى الصلاة نماز کی طرف چلو وَعَلَيْكُم بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ تمہارے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے اتمنان سے چلو اور وقار سے چلو بھاگ کے نہیں جانا حالانکہ اللہ کے دین کی بات ہے امپورٹن چیز ہے آپ ایک ڈیڈ لائن مس کر رہے ہیں نہیں وَلَا تُسْرِعُو آپ نے فرمایا کہ بھاگو نہیں کیوں فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُو جو تم پالو نماز میں سے وہ پورا کرلو وَمَا فَاتَكُم فَأَتِمُو اور جو تم سے نماز رہجے اس کو پورا کرلو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اماجن کریں کہ اس چیز کی اہمیت ہمارے دینیں اتنی زیادہ بھی ہے کہ ایون نماز کے لیے بھاگ کے جانے سے منع کیا اور کہا عَلَيْكُم السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ طالب علم جو ہے اس کو بہت زیادہ سکون اور وقار یعنی اس کی پرسنالٹی کے اندر اور آبیسلی میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ریلیجس نالج کے لیے نہیں پھلکے کسی بھی نالج کے لیے آبیسلی پڑے لکھے اور انپڑ کے اندر ہم فرق کیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا محذب ہے بڑا پڑا لکھا دیں کیسے پتا چلتا ہے بات کرنے کے سٹائل سے مسکرانے کے سٹائل سے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے انداز میں تو خاص طور پر وہاں پہ سکون اتمنان اور وقار پرسنالٹی کا خیال رکھنا محذب رکھنا بدتمیزی نہ کرنا گندی بات نہ کرنا اور میں خاص طور پر اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں خاص طور پر بڑے چونکہ انیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایمس لیول ایمفل لیول کے سٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتا ہوں اللہ کے شکر ہے تو کئی دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ایون دو بڑے بڑے مچور ماشاءاللہ سوڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ مزاق کرتے ہیں بہت گندہ اور گھٹیاں مزاق کرتے ہیں اور ایسے تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں مصلاب باز وقت مزاق حرام یعنی ایسی کوئی گندی گالی نہیں ہوتی لیکن مزاق اس انداز کا ہوتا ہے کسی کو مثلا جوتا مار دینا کسی کی کرسی کھینچ لینا کسی کو جو ہے نا تھپڑ زور سے مار دینا تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کے مزاق کے اندر ایک محذب بن ہونا چاہیے آپ کے مزاق